ڈیفرنس بیٹوین انٹیلیجنس ہیریڈیٹی ان انوارمنٹ ہم یہ یہاں پہ ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو انٹیلیجنس ہے یہ ہیریڈیٹری ٹریٹ ہے ٹھیک ہے اور اس انٹیلیجنس کو کیا ہم انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں اور جب یہ ہیریڈیٹری اگر ٹریٹ ہے تو اس میں انوارمنٹ جو ہے وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے جس سے انٹیلیجنس جو ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے تو کئی جو اس میں سائیکالوجیسٹ اور ایڈیوکیشنسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے یہ ہیریڈیٹری فیکٹر ہے جس طرح جینز میں ہم باقی ٹریٹس لے کے آتے ہیں تو ہم منٹل کیپیسٹیز جو ہیں وہ بھی ہم لے کے آتے ہیں اپنی جینز میں تو انٹیلیجنس جو کہ ہماری ہیریڈیٹری ٹریٹ ہے تو ہیریڈیٹری ٹریٹ جو ہے وہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتی کہ ہم اس کو انکریز کر سکیں یا ڈیکریز کر سکیں یہ ایک 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 پوائنٹ اف یو ہے جو دوسرا سکول آف تھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ جی آلدو دہ انٹیلیجنس مدیوٹ ہے تو یہ دو مطلب سکول آف تھوٹ ہے جو کہ انٹیلیجنس کا جو ہے ہیریڈیٹری کا کس کیا افیکٹ ہے انٹیلیجنس کے اوپر اور انویرمنٹ جو ہے وہ انٹیلیجنس کو کس طرح سے جو ہے وہ لے کے چلتا ہے اس کو امپروو کر سکتا ہے اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہے انٹیلیجنس میں ہماری مراد ہے کاغنیٹیو ابیلیٹیز کے بارے میں کہ انسان جو ہے جب وہ اپنی کاغنیٹیو ابیلیٹیز لے کے آتا ہے تو مائنڈ جو ہے اس کے میپس بناتا ہے مائنڈ جو ہے وہ ہمیشہ کمانڈز دیتا ہے اور باڈی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے تو اب انٹیلیجنس جو ہے اس کو جب ایک ہم بچپن سے ہم ایک اندازہ لگا لیتے ہیں ایک بچے کہا کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے کتنا انٹیلیجنٹ ہے اس کا مطلب ہے ہم اس کی جو ریسپونس آتا ہے جب ایک ایکشن ہوتا ہے اس کے بعد بچہ ریسپونٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہی اور شی اس ویری انٹیلیجنٹ. It means that through the just response and through the action of the child it always determines the level of the انٹیلیجنس. Whatever he or she has. تو یہاں پہ انٹیلیجنس جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جی اگر پیرنٹس بڑے انٹیلیجنٹ ہیں تو اس کے بچے بھی آگے سے انٹیلیجنٹ ہوں گے. یہاں پھر میں ایک دوبارہ جینز کی اور ہیریڈیٹری فیکٹر کی آپ کو بات بتاؤں کہ انٹیلیجنس جو ہے یہ جس طرح ہم ہیریڈیٹری ٹریٹ میں نے ابھی میں بتا رہی ہوں کہ جینز میں جب ہم لیتے ہیں تو جینز کا تائین جو ہے ہماری سات جنریشن جو پچھلی ہیں وہاں سے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے انٹیلیجنس نہیں ہیں لیکن بعض وقت آپ نے دیکھا ہے بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اچھا اب اس فیکٹر کا مطلب کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا پھر وہی والی چیز ہے کہ جب ہم سیون جنریشن سے اپنے جینز لیتے ہیں اور جینز کی ٹریٹس لیتے ہیں تو انٹیلیجنس بھی جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے بعض وقت ہم نے دیکھا پیرنٹس جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن بچے جو ہیں وہ بالکل ان کے اپوزٹ ہوتے ہیں یا پھر ایوریج ہوتے ہیں اس میں پھر ایک رول ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ اپنے پیرنٹس کی جینز کی تمام خوبیاں لے کے دنیا میں آئے بلکہ یہاں پھر جسٹریبیوشن ہو جاتی ہے اس کی ٹریٹس کی اور ہیبٹس کی جو کہ وہ اپنی پچھلی جنریشن میں ہو سکتا ہے کہ اسی دادا کا جینز جو ہے وہ اس کی خوبیاں یہ تھیں کہ وہ بہت بڑا سکولر تھا تو بچہ جو ہے وہ اپنے دادا کی طرح سکولر بنا جبکہ پیرنٹس میں سے کوئی بھی سکولر نہیں ہے تو یہ فرق جو ہے اس کی ڈیویلپمنٹ اور گروتھ میں آئے گا اور یہ نیچرل ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں ایک مثال دوں گی کہ بعض اوقات جو ہے ہم ایک پانی کے جگ کی مثال کہیں میں نے پڑھی کہ پانی میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں اور جگ فل ہو جاتا ہے تو پھر اب پانی اوپر نہیں جا سکتا جگ سے بلکہ وہ نیچے کی طرف ڈیکلائن اس کا ہوتا ہے تو اسی طرح سے بعض اوقات بہت زیادہ انٹیلیجنٹ پیرنٹس جو ہوتے ہیں اب بعض اوقات جو ہے بچہ اس طرح کی جینز جو ہے انٹیلیجنس نہیں لیتا بلکہ ایوریج کی طرف فلو کر جاتا ہے تو دس اس نیچرل یہ کوئی چمبہ اور سٹرینج بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے ایسی بات نہیں ہے یہ تو ایک ہیلڈی جینز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہیریڈیٹری فیکٹر ہے کہ وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پیرنٹس کی جو ہے اگزیکٹ لے رہا ہے پارشل لے رہا ہے یا ویریڈ اماؤنٹ میں لے رہا ہے اور پھر مزے کی ایک اور بات یہ ہے کہ جب چار پانچ بہن بھائی بھی ہوتے ہیں تو چونکہ انڈویجوال ڈیفرنسز کے ساتھ اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے تو ان کی انڈیلیجنس بھی جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتی ہے ہیریڈیٹری فیکٹر بھی ہوتا ہے اب اس کے ساتھ انوائرمنٹ کا فیکٹر بھی ہے انوائرمنٹ کا فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ بچے کو اچھا پوزیٹیو انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اچھی لائپ ڈیریز میں لے کے جاتے ہیں اچھے سکولز میں ان کو پڑھاتے ہیں گھروں میں بھی ہر وقت جو ہے وہ ایجوکیشن کے بارے میں ٹاک ہو رہی ہوتی ہے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہیں تو دیکھئے اس کے بعد پھر بچے کی گروہوٹ اور ڈیولیمنٹ میں کتنا فرق آتا ہے جب ہم نے بچے کو انوائرمنٹ بھی پروائیڈ نہیں کیا جس میں اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ فلارش کرے یا وہ اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ پولش ہو تو پھر بچوں کی گروہوٹ میں انٹیلیجنس کی گروہوٹ میں بھی فرق آئے گا تو اس لیے ایسا بچہ بعض اوقات جو کہ ایوریج انٹیلیجنس کا ہوتا ہے لیکن اس کو بڑا ہی ایک اچھا محول ایجوکیشن والا ملتا ہے تو وہ ہارڈ ورکر بعض اوقات انٹیلیجنس لوگوں کو بیٹ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں تو اگر ایسا محول پروائیڈ کر دیا جائے تو ہم ہیریڈٹری کمیوں کے اوپر جو ہے ہم کابو پاس سکتے ہیں اگر بہترین انوائرمنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کریں تو انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو ایکسپلور کرنا اور اس کے بعد اس کو امپروف کرنا اور اس کو جو ہے اس انٹیلیجنس کو یوٹلائز کرنا آنا یہ سارا انوائرمنٹ کا کام ہے جو کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی خوبیاں اور خامیاں اور اپٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ جاننے کے بعد اپنے بچے کو پروپر ایک ہیلڈی انوائرمنٹ اس قسم کا کنڈیوسیف جو میں نے بات کی کہ ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ٹاسک ہونے چاہیے بچے کو آپ وزٹ کروائیے تمام لائپڈیریز اور ایڈیوکیشن کے اداروں میں آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ویب سائٹس جو ہیں بچے حرکت موبائل اور ٹیپس جب یوز کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی گیمز آگئی ہیں ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ تو بچوں کو جو ہے ان گیمز کے ساتھ پزل اور اس طرح کے جو جگسہ وغیرہ ایک ٹیکنیک ہے تو اس کے ساتھ بچے کو آپ جو ہے وہ ماتھمیٹکس بڑا اچھا سکھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بچے کے اندر کیوراسٹی اور اس کے ساتھ جو کریٹیوٹی وہ انکریز ہو ساتی ہے جب وہ پزل کی صورت میں جب وہ ایک کام کو کمپلیٹ کرتے ہیں بجائے کہ روٹ میمورائیزیشن کے بچے کو جب اس قسم کی ایکسیسز کروائی جائیں تو اس کے مائنڈ کی اور کاغنیشن کی بڑی اچھی ایکسیسز ہوتی ہے اور نئے نئے آئیڈیاز اور کرییٹیوٹی جو ہے وہ بچے کے دماغ میں آتی ہے جب اس کے پاس انفرمیشن زیادہ ہوگی امیجینیشن ہوگی اس سے ریلیٹڈ سٹوریز اور لٹریچر اس نے پڑا ہوگا تو تب جا کے اتنی زیادہ انفرمیشن کو وہ اپنی انٹیلیجنس کی مدد سے جو ہے وہ یوٹیلائز کرے گا پہلے اس کو جو ہے وہ آرگنائز کرے گا اس کے بعد جہاں موقع اس کو یسر آئے گا جس جگہ پہ اس نے انٹیلیجنس کو یوز کر کے ان انفرمیشن کو پڑ کرنا ہے وہ وہاں جا کے اس کو پڑ کرے گا so we are now can we I am concluding that we accept both effects hereditary effects and environmental effects to improve or polish intelligence